بارے محمد کی ایک شفل دکھائی حسین نے کر کے بلند ہاتھ پہ کر کے بلند ہاتھ پہ اس دور کا علی کر کے بلند ہاتھ پہ اس دور کا علی سب کو غدیر یاد دلائی حسین نے سب کو غدیر یاد دلائی حسین نے محمد صلی اللہ محمد بارے محمد بجے پر جو اور حسین اکبر کمال صاحب جو ایک مولا کے بہت بڑے محب ہیں شائر ہیں انہوں نے مولا کا ظہور ہر زاکرے سے سنا ہوگا کہ کس طرح سے تیرہ رجب کی شب میں مولا اے کائنات آئے ہیں اور کس طرح سے نور علی نے بھی طالب چھمکا ہے تو اسی کو انہوں نے شاہدی کنداز میں لکھایا اور وہی شاہدی کنداز آپ کے سامنے نمیش کروں گی اور بہت ہی حسان انہوں نے کہا کہ رجب ماہ فضیلت ہے رجب ماہ فضیلت ہے کھلا مدھر کباب ایسا بڑھا قابے کا جلوہ اس میں اترا آفتاب ایسا اور بیوی خاطبہ بنت اصد کے شان میں سورہ شیئر لکھا ہے دو آلم میں رہے گی جس کی خوشبو تا ور باقی دو آلم میں رہے گی جس کی خوشبو تا ور باقی کھلا بنت اصد کے گل ستا میں ہے غلاب ایسا ایسا غلاب اور دیکھیں آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ علی ہے کیا آج تک کوئی سمجھتی پایا نہ کوئی قیامت تک سمجھ پائے گا علی ہے کون میں علی کے روک پہ خود اللہ انہیں ڈالا نقاب ایسا علی کے روک پہ خود اللہ انہیں ڈالا نقاب ایسا اور بیوی کے در پہ جو ستارہ اترا وہ کس طرح سے اترا ہے فضیلت ااشنا گو بھی تھا جو مولا کی گھر اترا وزیلت آشنا وہ بھی تھا جو مولا کی گھر اترا ستارہ کیسے کر سکتا تھا ورنہ انتخاب ایسا اور مولا علمدار ہے علمدار کے بابا ہے اور سب سے بڑی فضیلت مولا کی کہ مولا کو خیبر میں علم ملا تو دیکھئے علم کررار کا علم کررار علم کررار کا کیسے کسی فرار کو ملتا جب میں جاگ رہے تھے سب کے کل ہمیں علم ملے گا علم کررار کا کیسے کسی فرار کو ملتا تو کچھ لوگوں نے پھر خیبر میں کیوں دیکھا تھا خواب ایسا اور مولا کی شان بھی مولا سے ایک لقب ہے مولای کائنات کا مظہر اجائب یعنی اجائباد کا مظہر تو مولا نے ایسے ایسے مظہر دکھائیں ایک مظہر کو اس دنیا میں آتے ہی دکھا دیا کہ جب جولے کی قریب اجدار آیا ہے نا اور ابو جہل نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارا اجدار ابھی کیا کام کر کے نکھائے گا تو ماں انہوں کا اجدار آ رہا تھا یہاں وہ بیٹھاتا تھا جو کائنات کا خالق ہے ایسا چیرا ہے اجدار کو اپنے ہاتھوں سے کہ آدھائے در گرا ہے آدھائے در گرا ہے کرشمہ آلم تفلی میں اجدار کو فنا کرنا کرشمہ آلم تفلی میں اجدار کو فنا کرنا در خیبر اٹھانا مثل گل زور شباب ایسا جب در خیبر اٹھایا تھا نا مولا کائنات نے اور مولا کائنات نے جب در خیبر اٹھایا اور لوگوں نے دیکھا کہ علی گھٹھنے پر سوکھی روٹی رکھنا دوڑھائی ہے تو پوچھا مولا نے پوچھا مولا ابھی تو آپ نے اتنی طاقت تھی کہ آپ نے در خیبر اٹھا لیا لیکن آپ سے جو کی سوکھی ہوئی روٹی نہیں توڑی جاری تو مولا نے یہ کہا تھا کہ وہ میں نے جو اکھاڑا تھا وہ قوت ربانی سے اکھاڑا تھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو غارل ہو رہی تھی کہ ناؤزباللہ مولا علی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ جہیز اپنا خرید لیتے یا ولیمہ کر لیتے سب کی سنی ہوئی ویڈیو ہے تو اس پر میں ایک جواب دینا چاہوں گی کیونکہ یہ فرش یہ ہے جس سے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ جب علی نے مولا کی زور شباب کی بات آئی ہے مولا کی عورت کی بات آئی ہے تو دیکھیں جب علی نے اپنے ہاتھ پر دری خیبر کو اٹھایا ہو گا تھنا تو لوگ حیرت سے علی کو دیکھ رہے تھے تو مولا علی کہا کہ مجھے حیرت سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جتنے بھوکے ہیں چلے جائیں جن کو سونے کی ضرورت ہے وہ چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ بیوی عمر مومنین آئیشہ خود فرماتی ہیں کہ علی کے خیبر فتح کرنا ہمارے لیے اتنا باعث سے برکت تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی پیٹ بھر کر خجوریں نہیں کھائیں تھی لیکن علی کی برکت سے یہ ہم پر برکت آئی کہ ہم نے پیٹ بھر کر خجوریں کھائیں یہ برکت ہے مولا کائنات کی اور مولا کی قوش آن ہے کہ مولا رسول خود صاحب تشریف صاحب خانے کعبہ میں رسول بیو فارنا بن ترسد کے پاس اور پتا چلا تھا کہ اللہ نے اپنا مزہر بیجا ہے تو بیو فارنا بن ترسد نے کیا کہا تھا کہ یا رسول خود صاحب تین دن ہو گئے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تین دن ہو گئے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تو رسول خود نے کیا ہے شاید نہ آئی تھا کہ میرا وسی ہے اللہ کا ولی ہے جب تک مجھے نہیں دیکھے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں کھولیں روحِ سرکار دیکھا کھولتے ہی آنکھ کعبے میں ہوا پھر آنکھوں میں سوال ایسا جواب ایسا اور جواب ایسا دیا رسول خود مولا کائنات نے کہ جب مولا کائنات سے رسول خود نے مولا کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں گا دیئے اور اپنا لعاب دہن رسول خود نے مولا علی کو عطا کیا ہے اپنا لعاب دہن عقلزہ میں عطا کیا ہے تو رسول خود کا جیسے ہی لعاب علی کی روح میں پرواز کرنا تھا علی کے لہو میں پرواز کرنا تھا کہ علی نے بولنا شروع کیا بھئی کبھی کسی نے دیکھا ہے پیدا ہوتا بچہ بولے لیکن یہ وہ ہیں کہ جو خلق کرنے والے ہیں تو کیوں ان میں وہ صفت نہ ہوں کہ جو کسی اور میں نہیں ہیں پھر مولا کائنات نے کہا یا رسول خودہ آپ کریں تو عرائل سناؤ انجیل سناؤ ظاہور سناؤ یا وہ قرآن مجید سنا دوں کہ جب ہی تک نازش رہا ہی ہوا وقتیں مولا کائنات نے سورے مومنوں کی درابت کی ہے اور جس کی پہلی آیت ہے بے شخص فلا پانے والے ہیں کون؟ علی کے مومن علی کے مومن ہی ہیں جو فلا پانے والے ہیں بس